آج 36 گڑھ کے سی ایم وشنو دیو سائے نے مودی کی گارنٹی کا ایک بچن پورا کیا سی ایم وشنو دیو سائے نے پردیش کے بارہ لگ سے زیادہ کسانوں کے کھاتے میں دو سال کے دھان کے بقائے بونس کو ٹرانسفر کرنے کا کام کیا کسانوں کے کھاتے میں 3716 کروڑ روپے کی رقم ٹرانسفر کی گئی پورو پردھان منطری بھارت رتنسوارگی اٹل بیہاری واجبے کی جہنٹی پر آج سی ایم وشنو دیو سائے نے پردیش کے کسانوں کو سوگات دی اس موقع پر مکہ منطری نے پی ایم آواز یوجنا اور مہتاری بندن یوجنا کا وعدہ بھی جلد ہی پورا کرنے کی بات دی وشنو دیو سائے نے کہا کہ یوجنا کے دوران بی جی پی نے جو بھی وعدہ کیا ہے وہ تمام وعدے پورے کیے جائیں گے چناب کے دوران جو بادے کیے گئے ہیں پردیش میں ایک لاکھ سے زیادہ سرکاری پدھوں پر پار درشتہ کے ساتھ بھرتی کرنے کی بھی بات انہوں نے کہی سائے تیس سو کروڑ روپیہ راسی ٹرانسفر ہوئی سے ابھی کچھ جلا کے ہمار کارکرتامن سے بات ہوت رہی سے اومن کے خاتہ میں پیشہ چلگی سے بونس کے تو ایسے بارہ لاکھ سے زیادہ جو کسان اس سب کے کھاتا میں جو بھی بینک میں اومن کے کھاتا ہے اومن بونس کے راسی پہنچ گئی سے تو ایسے سبھی کسان میں بہت بہت بدھائی دیتھوں دھنوات دیتھوں شتیزگڑ کے اوپر مکہمتری ارون صاحب نیسو شاہصن دیبس پر پردیش و باسیوں کو بدھائی دی اور کہا کہ آج کسانوں کو بڑی سوگات ملی ہے لگ بہت بارہ لاکھ کسانوں کو 3700 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم جاری کی جا رہی ہے پر سب ہی کسانوں کو ہونے پتائی دی آج چھتیزگڑ راج جی کے نرماتا بھارت رتن پورو پردھان منتری سردھے اٹل بیہاری باجپیجین کا جن مجیندی ہے پورا دیشی سے سوساسن دیبس کے روپ میں منا رہا ہے میں انہیں ست ست لمن کرتا ہوں اپنی سردھا سمن ارپیت کرتا ہوں آج ہماری چھتیزگڑ کی سرکار نے اپنا دوسرا بڑا وائدہ پورا کرتے ہوئے لگ بھگ بارہ لاکھ کسانوں کے خاتے میں لگ بھگ 3700 کروڑ روپے کی راسی چاری کی ہے اور دوسرا بڑا وائدہ موڈی کی گارنٹی آج پوری ہو رہی ہے میں کسان بھائیوں کو بہت بدھائی اور سبکامنائے دیتا ہوں ادھر پورو مکھی منتری بھوپیش بھگیل نے اٹل بیہاری وائچ پہی کو یاد کیا ہے اور ٹویٹ کر انہیں شردھان جلی دی ہے بھوپیش بھگیل نے لکھا ہے کہ پورو پردھان منتری بھارت رہ رتن اٹل بیہاری وائچ پہی جوی کی جنتی پر ہم سب انہیں شت شت نمن کرتے ہیں راج نیتی میں شوچیتا کا پریائے رہے اٹل جی نے ویچار دھارا کی بھنیتا کو کبھی کڑواہٹ میں نہیں بدلا ان کے ادھر بیہاری ویچاروں کا آنسرن ہی انہیں ہماری سچی شردھان جلی ہے پورو مکھی منتری بھوپیش بھگیل نے اٹل بیہاری وائچ پہی کی جنتی پر انہیں نمن کیا ہے انہیں یاد کیا ہے اور راج نیتی شوچیتا کا پریائے انہیں بتایا راج نیتی میں شوچیتا کا پریائے رہے اٹل جی نے ویچار دھارا کی بھنیتا کو کبھی آلے نہیں آنے دیا اور ان کے ادھر بیہاری ویچاروں کا آنسرن ہی انہیں ہماری سچی شردھان جلی ہے امیقا پور میں پورو پردھان منتری سوارگی اٹل بیہاری وائچ پہی کی جوہنتی بنائی گئی اٹل جی کی جوہنتی کو بی جی پی سوشہ سندیبس کے روپ میں مناتی ہے نواغڑ کے اٹل جوگ پر سوشہ سندیبس منایا کیا بی جی پی نیتاؤں نے اٹل بیہاری ویچ پہی کی پرتیمہ پر مالیار پند کیا اور انہیں یاد کیا سوشہ سند کا سنکل پھلیا اس موقع پر جن پرتیمی تھی پرشاسنی کا دکاری اور بڑی زنکھیا میں عام لوگ شامل ہوئے چھتیز گڑھ مانتری مانٹل میں اب تک ویبھاگوں کا بٹوارہ نہیں ہونے پر کانگریس نے تنز کسا ہے کانگریس کے سنچار پر مک سوشیل آنند شکل کہہ رہے ہیں کہ پہلے موقع منتری کے چہرے کو لے کر سرپ ہوتابل ہوئی اب بی جی پی منتری مانٹل میں ویبھاگوں کا بٹوارہ نہیں کر پا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ منتری مانٹل میں ورشت نیتاؤں کو درکنار کر دیا گیا سوشیل آنند شکل نے آروپ لگایا کہ بی جی پی سامنجسیر نہیں بیٹھا پا رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو کسانوں کے بونس کو جاری کرنے کے ساتھ ہی پریشت بھی کرنا چاہیے یہ حوادہ تھا دو ہزار تیرہ کے چناؤں میں کسانوں کو تین سو روپے پرتی کنٹل بونس دیں گے اور ڈاکٹر رمن سنگھ کی سرکار نے آخری کے دو سال جو بونس نہیں دیا تھا اسی کی بھرپائی بھارتی جنتہ پارٹی اب کرنے جا رہی ہے سات سال بعد دیکھئے ستیزگڑ میں جب سے بھاشپا کی سرکار بنی پہلے مکھمنتی کے چین کو لے کے سیر فٹوول ہوا بڑی مشکل کے بعد پانچ دنوں کے بعد مکھمنتی کے نام کا چین ہوا اس کے بعد ایک ہفتے تک اوہا پوچ جنا یہاں سے لے کے ڈلی دروار تک خیچہ تانی ہوئی وعیش نیتاؤں کو در کنار کر کے منتی منڈل کا گھٹھن ہوا اب منتیوں کے بھرہ ساتیزگڑ میں سرکار بدلنے کے ساتھ ہی سی جی پی ایسی بھرتی کو رد کرنے کی مانگ بھی اب زور پکڑنے لگی ہے اپنی مانگ کو لے کر ابھیارتیوں نے سی امشن دیو سائے سے ملاقات کی اور سی امسائے کے سامنے اپنی مانگوں کو رکھا ابھیارتیوں نے سی جی پی ایسی کے سچیو اور ایکزام کنٹرولر کو ہٹانے کی مانگ کی اس کے ساتھ ہی سال دوزار بیس دوزار اکیس اور دوزار بائیس کی چین سوچی کو نرست کرنے کی مانگ رکھی اس پر مکہ منتری نے سی جی پی ایسی کے ابھیارتیوں کو سی بی آئی جانچ کا اچواسن دیا ہے آپ کو بتائیں کہ بی جی پی نے اپنے چناو بھوشنا پتر میں سی جی پی ایسی خوٹالے کی جانچ سی بی آئی سوچ کرانے کا بادہ کیا تھا اور چلیے بڑھتے ہیں آنگے دھنتے والا میں نقسلیوں سے مڈبھیڑ ہوئی ہے اور سورکشاہ بلوں نے تین نقسلیوں کو ڈھیر کر دیا یہ بڑی خبر اس وقت دھنتے والا سے بتا رہے ہیں آپ کو دھنتے والا اور سکمہ کا یہ سیماورتی کشیتر پڑتا ہے جہاں پر یہ مڈبھیڑ ہوئی ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ تمک پال اور ڈبا کنہ کے جنگل میں یہ مڈبھیڑ ہوئی ہے انکاؤنٹر ہوا ہے اور اس میں دونوں طرف سے گولیاں چلی ہیں ادھر نقسلی کو ڈھیر کر دیا گیا تین نقسلی ڈھیر کیے گئے ہیں ایسی خبر ہے مارے گئے ایک نقسلی کے بارے میں جانکاری ملی ہے کہ وہ ایلو ایس کمانڈر لکشمن کوہرامی تھا جس پر پانچ لاکھ روپے کا انعام شاسن کے دورہ خوشت تھا اس انکاؤنٹر کے ختم ہونے کے بعد سرچنگ جب چلائے گئی تو سرچنگ کے دورہ بھاری ماترہ میں گولا بارود اور ہتھیار بھی سرکشا بلکہ جوانوں کو یہاں سے ملے ہیں دنتے والا اور سکمہ کے سرحدی شیطروں میں سرچ ابھیان ابھی بھی لگاتار جاری ہے نقسل انمولن ابھیان جو ہے اس کو اور دھار دینے کے لیے مکھے منتری نے ادھکاریوں کو نردیش دیئے تھے اور اس کے بعد اس میں تیزی آئی کیونکہ جیسے ہی نئی ذرکار بنی اس کے بعد نقسلیوں نے اپنی جو گھٹناوں کو انجام دینا ہے اس میں تیزی لے انہوں نے لادی بارداتوں میں تیزی لادی تھی اور اس کے بعد سرکشا بلکہ جوان بھی پوری مستحدی کے ساتھ سرچ ابھیان تیزی سے چلا رہے ہیں اور نقسل انمولن ابھیان کو آگے بڑھا رہے ہیں یہ بڑے خبر اس وقت آپ کو دن تھے وڑا سے بتا رہے ہیں اور تصویریں بھی دکھا رہے ہیں جن تین نقسلیوں کو ڈھیر کر دیا گیا ان میں سے ایک نقسلی جو ہے اس پر پانچ لاکھ روپے کا اینام بھی بتایا جاتا ہے اور سرچنگ کے دوران یہ قامیابی ملی ہے نقسلیوں نے جوابی فائر کھول دیا تھا جوانوں پر اور اس کے بعد جوانوں نے بھی جوابی کاروائی کی اور تین نقسلیوں کو ڈھیر کر دیا دیکھیں یہاں کتنا سامان بھی ان کے پاس سے برامت کیا گیا ہے موہن منتری منڈل کا عوستار ہو گیا ہے 28 منتریوں نے شپت لی ہے اور آج راج بھون میں یہ شپت گرہنڈ سماروہ سمپن ہو گیا بڑی خبر یہ ہے کہ بڑا انتظار ہو رہا تھا اور آخر کار یہ انتظار آج سماپت ہوا اور راج بھون میں شپت گرہنڈ سماروہ ہوا اس میں 28 منتریوں نے شپت لی جن میں 18 ویدھائک کیبینٹ منتری بنائے گئے ہیں چار ویدھائک جو ہیں راج منتری بنائے گئے ہیں سواتنتر پربھار اور چھے ویدھائکوں کو سواتنتر پربھار کے روپ میں راج منتری کی شپت دلائی گئی ہے موہن منتری منڈل کا شپت گرہنڈ سماروہ آج راج بھون میں سمپن ہو گیا اور آخر کار ٹیم جو موہن یادو تیار ہو چکی ہے اب کام بہت سارا ہے کام کرنے کی بھاری ہے سب سے پہلے سینئر جو نیتا ہیں انہوں نے شپت لی کیلاش ویجی بھرگی پریلاد پٹھیل راکیش سنگھ انہوں نے شپت لی سینئر منتری ہے موہن جی بھرگی پریلاد پھر لنبا اینوہ آپ کے پاس ہے مدھے پردیش کی جانتا ہو کس طریقے سے لاب ملے گا دیکھئے ایسا ہے کہ مہن جی کے نترتو میں ٹیم ورک سے ہم کام کریں گے اور مجھے لمبا انوبر کام کرنے کا میں نے عمال جی کے ساتھ بھی کام کیا باویلال گوری صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور شیورا سنگھ چوہن صاحب جی کے کام کیا ہے اب مہن جی کے نترتو میں ہم پردیش کا وکاس کریں گے اور نشید روح سے ایک اچھی ٹیم ہے اور موڈی جی کے مارک درشن میں مدھے پردیش کو بھی نمبر ون بنائیں گے پراتمکتہ ایک ہی ہے کہ مدھے پردیش کو نمبر ون بنائیں گے ہم انتیس سیٹ جیتیں گے سب لوگ مل کے کام کریں گے یہ ہے کلاز بیجی برگی جن کا ساتھ بار پر یہ کہنا ہے کہ اس پراتمکتہ ایک ہی ہے کہ پردیش کا وکاس ہو اور موڈی جی کے نترتو میں وکاس کریں گے اور انتیس کی انتیس سیٹیں لوگ سبا کی جیتیں گے اور منتری بندل کی شپت گرینڈ ہونے کے بعد پردیم نسنگ تومار اور نریندر شیواجی پٹیل نے بھی نیوزیٹین سے خاص بات کی اور کہا کہ نترتو نے جو ذمہ داری سونپی ہے اسے پورا کیا جائے گا جنتہ کے بھروسے پر خرا اترا جائے گا نریندر شیواجی پٹیل ان کے سمرتہ کوسک یہاں پر گرے ہوئے ہیں اور آپ یہ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی بار کے بدھائک ہیں اور وہ اب یہاں پر منتری بن گئے ہیں اور ان سے بات کرنے کی یہاں پر ہم کوچش کریں گے کیا جو بھروسہ کیا ہے اس لیے ان کا ابھار بیک کرتا ہوں ماننے اٹرل بہاری باج پہ جی کی جنمت دھی پر سوشا سندباس پر کمارٹری نے اتنا بڑا بھروسہ کیا ہے تو نشد روپ سے اٹرل بہاری باج پہ جی نے راجنیتی میں جو مانا مابدند استعبت کر رکھے سوشتہ کی راجنیتی کی ہے ان کے پتشنوں پر چلنے کا پریاس کروں گا مرین بھائیہ نرین شواجی پٹے لیا پر ہمارے ساتھیں اور منتری بننے کے بعد انہوں نے کہا کہ جو آج منتری منڈل کا وستار ہوا ہے ستشاشن کی مورتی اٹرل بیاری باج پہ ہی رہے ان کی جنم جنتی ہے اور انہوں نے جو آدرش استعبت کی ہیں ان پر آگے بڑھنے کا کام کریں گے مانی سنگر کے ساتھ نیوزیٹین کے لیے بھوپال سے واسو چورے تو تمام منتری جو ہیں وہ اب شاپت لے چکے ہیں ان کے سمرتھک لگاتار جشنہ منا رہے ہیں تصپیریں ہم نے آپ کو دکھائی نرین شواجی پٹے لے ہیں انہوں نے بھی منتری پت کی شاپت لی اور ان سے بات ہمارے سمادہ تک کر رہے تھے اور اسی کے ساتھ اس بولیٹن میں فیل حال اتنہیں خبروں کا سلسلہ جاری ہے وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہو چلا ہے